ترکی میں بولا جو حادثہ ہوا ہے یا اللہ جو اس میں شہید ہوا ہے بولا سب کی مختلف فرمانا ہے ترکی اور سیریا میں آئے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے میڈیا ریپورٹس میں دونوں ملکوں میں موتوں کا آکڑا قریب ساڑھے سات ہزار کے آس پاس تک پہنچ جانے کی بات کہی جا رہی ہے تباہی کی بیج ملبے میں دبے کافی لوگوں کو بچا بھی لیا گیا ہے اور وہاں ریسکیو ابھی جاری ہے اس بیج مدد اور دعاوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے ممبئی کی بلال مسجد میں امام سید مہین الدین اشرف نے نماز کے بعد زلزلے میں جان گوانے والوں اور متاثرین لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں کرم فرمانے رحم فرمانے کی التجا کی رضا اکیڈمی ممبئی اور دوسرے علماء کرم ترکی ایم بیسی بھی پہنچے وہاں پر انہوں نے اپنی طرف سے ایک پیش کش دی یقین دلایا کہ بڑی تعداد میں زخمیوں لوگوں کو چکستہ سویدہ مہیا کرانے کے لیے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جلد روانہ کی جائے گی مولانا امان اللہ رضا مفتی عابد رضا مزباہی پونہ محمد ابراہیم تائی نازم خان رضوی مصطفی رضا امن میاں ایم بیسی گئے وفد میں شامل رہے دیکھیں مسجد بلال کی امام مہین میاں نے دعاوں میں اللہ سے کیا کیا مانگا اور رضا اکیڈمی کے محمد سعید نوری نے کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے یا اللہ یا رحمنہ یا رحیم میولان قریم بولا قرآن قرآن بلال کی مولا جو حادثہ ہوا ہے یا اللہ جو اس میں شہید ہوا ہیں بولا سب کی مختلت فرماتا ہے سب کی قبروں پر انRes وطلیتیات کی بارش فرماتا ہے سب کی قبروں کا طاحت نگاہ مکر سے معمود فرماتا ہے بولا ان کی حادثے میں جو لوگ زخمی ہیں یا اللہ انہیں شفاع عطا فرماتا ہے شفاع کاملہ وعجلہ عطا فرماتا ہے یا اللہ کی میں جو زلزلہ آیا ہے بولا اس سے جو تباہی مکھی ہوئی ہے یا اللہ کو غیب سے اس تباہی میں جو شکار ہیں بولا کو غیب سے ان کی مدد فرما دے یا اللہ کو غیب سے ان کی مدد فرما دے یا اللہ کو غیب سے ان کی مدد فرما دے یا اللہ کو غیب سے ان کے لیے ذرائع وسائل حالات اسبات پیدا فرما دے بولا غیب سے ذرائع وسائل حالات اسبات پیدا فرما دے بولا قرحومین کے اہل خانہ کو سبر جمیلتہ فرمانا بولا ان کی حادثے میں جو لوگ شہین ہوئے ہیں یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرمانا بولا الرحیم ان کے گھروانوں کی مدد فرمانا اس حادثے میں جو متاثرین ہیں ان کی مدد فرمانا جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمانا بولا تو غیب سے ان کی بازیابی کی سبیل پیدا پرمانا ان کے لئے غیب سے اسباب و حالات پیدا پرمانا ذرائع مسائل پیدا پرمانا بولا تو پولی دنیا کے انسانوں کے قلوب کو ترمبی ترکی کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں بولا اس کی طرف بائل فرما دینا تو بولا غیب سے رحم فرما دینا کرم فرما دینا غیب سے ان کی مدد فرما دینا بولا غیب سے ان کی مدد فرما دینا بولا ترکی کے پریشان حالوں کی غیب سے مدد فرما دینا غیب سے ذرائع وسائل حالات ازباب انتظام پیدا مدد ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے اس زلزلے میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں بہت برے حالات ہیں ترکی میں اور شام میں اور جورڈن میں اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان اس حادثے میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہے عالمی تحریک رضا اکیڈمی آل انڈیا سننی جمعیت العلماء نے آج ختم قادریہ کا احتمام کیا ہے اور ترکی کے پریشان حال لوگوں کے لیے اس حادثے میں مرہومین کے لیے دعائیں کی گئی ہیں اور عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ترکی متاثرین کے لیے زیادہ سے زیادہ تاؤن میں حصہ لیں ائمہ مساجد کے ذریعے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے علامہ سعید نوری صاحب کی سرپرستی میں ترکی کے متاثرین کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں آج عالمی تحریک رضا اکیڈمی اور اولنڈیا سنی جمعیت العلماء کا ایک وفت ترکی کاؤنسلیٹ میں جا کے توسری کاؤنسلیٹ کے ذمہ داروں کو ایک تازیت نامہ بھی پیش کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جس لائک ہم لوگ ہیں انشاءاللہ حاضر ہیں ہندوستان کا مسلمان ترکی کے پریشان حال مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے تاؤن کے لیے تیار ہے یہ اتنے غمناک ہیں کہ پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے کہ وہاں پر سائکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جانے جا چکی ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور تباہی اس قدر مچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اس سلسلے میں آج رضا اکیڈمی اور انڈیا سننجیب ترما کا ایک ڈلیکشن حضرت مولانا سید مہیدون اشرف صاحب کی قیادت میں ترکی کانسٹ گیا اور وہاں پر ان کو تازیت نامہ پیش کیا اور اس کے بعد ان کو یقین دلایا کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی تعاون کی ضرورت ہو تو ہمارا ملک آپ کے تعاون کے لیے کھڑا ہے اور آج یہاں پر دعایا پروگرام ہوا دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور ساتھی ساتھ ہر جگہ پر ترکی اور شام اور دگر عالم اسلام کے لیے خیر و خوبی کے لیے اور امن و امان کے لیے اور پرشانی دوری کے لیے دعا کی جائے موسیقی